دوستو بھارتی اداکار سنی دیول بی کرتارپور راہداری کی افتتاہی تقریب میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے تفصیلات کے مطابق بھارتی پنجاب کے وزیرعالہ کے دفتر کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے کہ بھارتی صوبہ پنجاب کے شہر گرداسپور کے میمبر صوبائی اسمبلی سنی دیول کرتارپور راہداری کی افتتاہی تقریب میں شرکت کریں گے خیال رہے کہ سنی دیول بولی وڈ کے مشہور ترین اداکار ہیں جنہوں نے بہت بڑی فلموں میں کام کیا ہے اور وہ پاکستان کے خلاف بننے والی فلموں میں بھی کام کر چکے ہیں اور ان کی جانب سے الیکشن کے دوران پاکستان کے مخالف بیانات بھی سامنے آئے تھے لیکن اب وہ کرتارپور راہداری کی افتتاہی تقریب میں شرکت کے لیے پاکستان آ رہے ہیں تو یہ کافی بدلاؤ لگ رہا ہے واضح رہے کہ سابق بھارتی کرکٹر اور سیاسی سماجی رہنما نفجوت سنگھ صدو کرتارپور راہداری کے افتتاہ میں شرکت کے لیے بے تابو بے قرار ہیں صدو نے سینیٹر فیصل جاوید سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے انہیں بتایا کہ وہ نو نومبر کی کرتارپور راہداری کی افتتاہی تقریب میں شرکت کریں گے فیصل جاوید سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ حکومت پاکستان خاص طور پر عمران خان کے شکر گزار ہے نفجوت سنگھ صدو کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ گزشتہ سال وزیراعظم پاکستان عمران خان کی تقریب حلف برداری میں انہیں سرکاری طور پر مدھو کیا گیا تھا تقریب حلف برداری کے بعد آرمی چیف نے ان سے بغل گیر ہوتے ہوئے انہیں کرتارپور راہداری کے افتتاہ کی نوید سنائی تھی نفجوت سنگھ صدو نے حکومت پاکستان کی طرف سے کرتارپور کھولے جانے کو احسان عظیم قرار دیا صدو کے مطابق ان کا یہ خواب تھا کہ سکھ برادری بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کرتارپور میں جا کر اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکے جو ہی حکومت کی طرف سے کرتارپور راہداری کے افتتاہ کا اعلان کیا گیا تو نفجوت سنگھ صدو نے مشرقی پنزاب میں وزیراعظم عمران کان کے اظہار تشکر کے لیے خیر مقدمی بینرز بھی عویزہ کر دیئے جنہیں بعد ازنا ذرائع ابلاغ میں نشر ہونے پر بہارتی حکومت نے ہٹوا دیا واضح رہے کہ کرتارپور راہداری سے جہاں سکھ برادری آسانی سے اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکے گی وہاں پر حکومت کے لیے یہ کسید ذرہ مبادلہ کے حصول کا بھی باز بنے گا وزیراعظم پاکستان 9 نومبر کو کرتارپور راہداری کا افتتاہ کریں گے جبکہ 12 نومبر کو بابا گروہ نانک کا 550 جنم دن ہے جس کے لیے بہارت سمیت دنیا بار سے سکھ برادری پاکستان پہنچنا شروع ہو چکی ہے دوستو اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے اس کے علاوہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ یوٹیوب پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اگر فیس بک پیج پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو ضرور کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں موسیقی